اسلام علیکم دوستو یوٹیوب کی ویڈیو بنانے کے بعد بہت سارے میسیج آئے جس میں کچھ لوگوں کے چینلز نئے تھے کچھ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے کچھ جن کے لاکھوں فالورز بھی ہیں مثلا ایک لاکھ سے اوپر ہیں ان کی بھی انکم نہیں ہے تو یہ مسائل ہیں یوٹیوب کے تو اس پہ میں ایڈوانس ویڈیو تھوڑی سے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے اس کو اور انشاءاللہ جن کا یہ کانٹینٹ صحیح نہیں ہو رہا یہ کانٹینٹ مشکل ہو رہی ہے ان کے لئے فائدہ مند ہے اور ایک دفعہ آپ کو بنانا آ گیا تو ساری زندگی کیسا نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب ایزا میراثن میراثن اگر نہیں ہے گوگل کر لیں میراثن ایک ایسی ریس ہوتی ہے جس میں آپ کو مسلسل بھاگنا ہوتا ہے اور دن بہ دن آپ نے اس کے بعد رکنا نہیں ہے اور رکنے کا چانس بھی نہیں ہے بلکہ جب آپ رکیں گے تو آپ ڈوب جائیں گے دوسری بات یہ ہے جو اس میں سیکرٹ ٹپ سے پہلے میں ایک اور بتا دوں کہ مسلسل جو چینل میں نے دیکھے ہیں ان کا کوئی پرپس نہیں ہے ان کا پرپس ہے کہ پیسے کمالیں ان کا پرپس ہے کہ کچھ اور یعنی کہ چھوٹا سا بہت چھوٹا ذہن ہے تو اپنے جو پرپس کو بڑھا کریں اور دیپ پرپس ایک ہے اس میں کافی عرصے سے بنانا بھی چاہ رہا ہوں ویڈیو لیکن یہ ٹائم نہیں ملتا ڈیپ پرپس اتنی دیر میں میں اپنے جا کے یوٹیوب پہ یا کہیں پہ جا کے ڈیپ پرپس دیکھیں بک ہے ایک ہندو کی ایک انڈین کی تو وہ آپ پڑھ لیں یا اس کی سمری سن لیں تو آپ کو سمجھا جی کہ ڈیپ پرپس ہونا لازمی ہے اچھا اس کے بعد نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں کلمہ پڑھوں گا میں مسلمان ہوں اور میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ نون لیک سے ہے نہ پیٹیائی سے ہے نہ کوئی اور سے ہے ماضی میں رہا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے دوسرا بات یہ ہے کہ میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں اللہ اللہ رسول اللہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے آئے مسلم الحمدللہ اور میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہوں اس میں اب اس میں ڈیفینیشن میں آگے جانا نہیں چاہتا چلیں برحل میں دونوں چیزیں آپ کو کلیر کر دوں لیکن آپ کو جہاں سے کچھ ملے نہ آپ کو سیکھنا چاہیے نبی نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ جو قید ہوئے تھے ان کو کہا تھا سکھا دے اور چلے تو آپ نے سیکھنا ہے ہر جگہ سے تو آج ہم جو سیکھیں گے وہ پیٹیائی سے سیکھیں گے اور پیٹیائی سے اس کو پوزیٹیو لیں خدا کے لئے میں پہلے کلمہ اس لئے پڑھا گئے آپ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کھوں یا اس کھوں لیکن پیٹیائی سے سیکھیں کہ وہ ایک جماعت جو ہے اس کے پاس اور کوئی پاور ایس سچ نہیں تھی اس نے سوشل میڈیا سے کوئی پاور بنا کے آگے پڑھے اور سوشل میڈیا کا انگریڈنٹ جو ہے ان کو سمجھ آگئی وقت کے ساتھ لیکن وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ٹرینڈ بنا اور گرا سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی مرانخن بن سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو فارمولا سمجھ آجائے اور آپ کو طریقہ کار سمجھ آجائے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یوٹیوب میں بھی ایسی آپ نے کرنا ہے سوشل میڈیا زیارہ فیس بک ہے آپ کو انگریڈنٹ سمجھ نہیں ہوں گے اور آپ نے اس حوالے سے بات کرنا ہے میں اب اس میں سیمپل سی بابتہ دوں ایک تو انہوں نے خودی بیسے تو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ نظر رکھنا ٹرینڈنگ کرنا چیزیں ہیں لیکن میں ایک خاص چیز جو انہوں نے پچھلے دنوں کی ہے وہ یہی تھی کہ جو کام میں انہوں نے کہا سوری صاحب نے کہ اسلامی ٹچ دے دیں اسلامی ٹچ یعنی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی ہیں اس میں آپ ضرور اسلامی ٹچ دیں اچھا میں اس میں ایک بات کلیر کرتا چلوں اور میں بالکل اس میں آپ کو ایڈوائز کروں گا چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی طرح اگر تو آپ نے اسلامی ٹچ دینا ہے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو منپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے یا اپنی فیم کے لیے اپنے پیسے کے لیے تو پھر نہ کریں یا آپ کو وہ نہیں بتائیں کہ میں بتا رہا ہوں یا جو کر رہے ہیں وہ شاید اس لیے کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی لوگوں کو خراب کرنے کے لیے اسلامی ٹچ اپنے مقصد کے لیے نہیں دینے ورنہ آپ کا حال ہوگا آمر لیاقت جیسا کیونکہ جو لوگ دین بیشتے ہیں دین پھر انہیں چھوڑتا نہیں کبھی نہ کبھی انہیں ایکسپوز کر دیتے ہیں اور جو لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ بیچ رہے ہیں لیکن جو لوگ سچے دل سے کام کر رہے ہیں جو سچے دل سے اسلامی ٹچ دے رہے ہیں وہ بہت آگے جائیں گے راکٹر اسرار صاحب میں ایڈیلائز کرتا ہوں انہیں میرے اختلاف بھی ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے یا میں شاید اس ٹائم میں اتنا نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ملتا اور کچھ کرتے برہل وہ علیہ دا بحث ہے لیکن جو دین کی خدمت ہے دین کا بات کرنا ہے حق بات کو پھیلانا سچ کرنا ہے میں نے جو بھی چینلز آئے انہیں سب میں مسنگ تھی اور جو مولوی حضرات بھی بچارے کیا طرقہ ہوتی ہے پندرہ بیس ہزار وہ بھی مجھے جو میسج کر رہے تھے کہ میں نے چینلز بنانا ہے مفتی ہوں میں کوئی حکیم ہے اور کوئی کچھ ہے تو میں ان کو بھی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک اتنی پاور ہے نا کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس ہے کیا وہ اپنی پاور کو پہچاننے وہ ریال ٹائم میں آکے پرابم سالف کریں لوگوں کے وہ لوگوں کو بتائیں سچ بات حق بات کریں ان کو کس نے روکا ہے سچ بات حق بات کرنے سے تو سچ اور حق بات کا ساتھ نہ چھوڑیں اور یہ لانگ ٹم پلاننگ ہے میں نے میرہ تھان اس لیے کہا تھا کہ آپ چینل جب بناتے ہیں اور صد کے دل سے کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کرتے ہیں دین کے لیے کام کرتے ہیں حق کے لیے بات کرتے ہیں آپ کو ایک ٹائم آئے گا آپ انسٹوپیبل ہو جائیں گے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اب جو یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں مہربانی کر کے وہ دین کی سٹیڈی ضرور کریں قرآن و حدیث ضرور کریں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یا یہ نبی نے ہمارے کیا تھا انہوں نے ہمیں اس کی اجازت دی بھی ہے یا آج کے ہم دو ڈالر بنا بھی لیں گے اور وہ بھی نہیں بن رہے بنا بھی لیں تو ہمارا کیا آخرت کیا ہوگی تو مہربانی کر کے سب نئے یوٹیوپرز اور نئے بھائیوں اور پرانے بھی جو لاکھ لاکھ سے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے کوئی انکم نہیں ہے کچھ نہیں ہے نہ کوئی ویوز آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا جو پرپس تھا وہ غلط تھا ان کی ڈیریکشن بہت غلط تھی انہوں نے غلط لوگوں کو فالو کیا تھا سب کو ان فالو کریں جو آپ کو خواب دکھاتے رہے ہیں خواب بیشتے رہے ہیں آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ دین سے جڑیں خود پڑھیں اچھا ایک آخر میں بات لمبی ہو جائے گے لیکن آخر میں یہ بات مجھے ہمیشہ بھول جاتے ہیں اب یاد آگئی میں ایک سیمینار میں گیا بہت عرصہ پہلے تو مجھے ایک وہاں پہ ایک نوجوان سا لڑکا تھا بہت اچھی سائنس پہ بہت اچھا بور رہا تھا اس ختم ہوئی سیمینار ختم ہوا میں نے اس سے پچھا کہ سر کے حالانکہ منہ سے چھوٹا تھا میں نے اس سے اس ٹائم بھی دس سال پہلے شاید میں نے اس سے پچھا سر آپ اتنا اچھا بولتے ہیں کہاں سے لیا یہ نالج very impressed from you اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں بائیک جب چلاتا ہوں میں نے قرآن پاک کانوں میں ترجمے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے یہ قرآن کی پاور ہے جو مجھ میں اتنا نالج ہے مجھے نہیں پتا میں کہاں سے بولتا ہوں یہ میں ترجمے کے ساتھ جو سیکھ رہا ہوں جو پڑھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں میرا کوئی خاص بھی نہیں بات جاتے جاتے ایسے گاڑی میں آپ بائیک پہ جاتے ہوئے کانوں میں ٹوٹیاں لگائیں گانوں کے بجائے جتنا آپ غلط سنیں گے آپ کی علم جاتا رہے گا جتنی آپ گندگی دیکھیں گے آپ کا علم جاتا رہے گا تو قرآن سنیں قرآن پڑھیں آپ کا نالج بڑھے گا اور یہ کام آئے گا اور اس کو پاور کو یوز کریں بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو اللہ حافظ